مولانا موحید الدین خان جو کہ انڈیا سے جن کا تعلق ہے اور اس وقت دنیا کے معروف تھنکرز میں ان کا نام آتا ہے بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک مخصوص نظریہ اور فکر ہے تو آج ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر سب نے اس پر بقاعدہ اس ٹاپک پر اور ان کی شخصیت پر ان کے افکار پر انہوں نے بقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے مولانا مولانا موحید الدین خان صاحب کے نام سے اور انشاءاللہ اسی سے مطالق آج ہم ان سے کچھ کوئسنس کریں گے اور کچھ معاملات کے بارے میں ان سے ان کی رائے لیں گے ڈاکٹر سب سے پہلے ہم تفصیل میں جانے سے پہلے اور مختلف ان کے ایسپیکٹس ان کے فکر اور ان کے نظریہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا مہید الدین خان صاحب کے بارے میں تعرف کروا دیجئے کہ ان کے مختصر why is he an important person کیوں اتنے important ہے کہ ہمیں ان کے پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور خلاصتاً ان کے جو افکار و نظریات ہیں بنیادی یا ان کا school of thought جو ان کا specifically ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تعریف کروا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو personality ہے اسی نام کے ایک اور بھی بڑے سکالر رہے ہیں برسغیر پاک و ہن میں اور ان کا بھی تعلق ایک طرح سے ہندوستان سے ہی تھا مولانا وحید الزمان جنہوں نے بہت سارے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کی تو کچھ لوگ ان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کنفیوز کر جاتے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے مولانا وحید الدین خان صاحب بسیکلی 9025 میں آپ کہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی 95 years کے قریب ان کی age ہے مطلب ایک صدی کو پہنچنے والے ہیں سنجری بوری کرنے والے ہیں تو وہاں پہ ہندوستان میں ہی انڈیا میں اتر پردیش میں پیدا ہوئی ہے اور وہاں پہ مدرست الاصلہ ہے ایک معروف مدرسہ ہے وہاں کا وہاں سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی پھر اس کے بعد دین کا ایک ذوق اور ایک شوق تو تھا تو مولانا مدودی کی تحریروں سے متاثر ہوئے تو 9049 میں انہوں نے جماعت اسلامی کو جائن کیا پندرہ سال تک یہ جماعت اسلامی میں رہے پھر مولانا مدودی سے ان کو اختلاف ہوا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جو بہت مذہبی حلقوں میں معروف ہوئی تعبیر کی غلطی کے نام سے کہ بیسیکلی انہوں نے کہا مولانا مدودی کی جو تعبیر ہے وہ ایک غلط تعبیر ہے پھر جب مولانا مدودی سے وہ علیدہ ہوئی ہے تو جماعت اسلام تبلیغی جماعت میں چلے گئے تبلیغی جماعت کے ساتھ انہوں نے کچھ حرصہ لگایا پھر وہاں پہ بھی ان کو اختلافات پیدا ہوئیے لیکن بیسیکلی ان کا مزاج دعوتی مزاج تھا تو نائنٹی سیونٹی میں انہوں نے دعویٰ یا ایک اسلامی سینٹر انہوں نے دلی کے اندر قائم کیا انیس سو ستر میں پھر نائنٹی سیونٹی سیکس کے اندر انہوں نے ایک رسالہ ایک میگزین جو ہے رسالہ کے نام سے دی میسیج کے نام سے انہوں نے پبلش کرنا شروع کیا وہ تقریباً آپ کہیں کہ جب اس وقت سے اب تک پبلش ہو رہا ہے مطلب آپ بھی آپ کہیں فورٹی فائی ویئرز اس کے علاوہ کوئی ٹو ہنڈرڈ کے قریب دو سو کے قریب ان کی کتابیں ہیں زیادہ تو اردو میں ہیں کچھ عربی میں اور انگریزی میں بھی ہیں تو دنیا میں جو فائی و ہنڈرڈ آپ کہیں کہ ٹاپ میں جو انفلوینشل جو مسلمز ہیں ان کی لسٹ میں ان کا بھی انام بھی آتا ہے بہت انفلوینشل لوگوں میں سے تو جہاں تک ان کی فکر کی بات ہے تو فکر میں کچھ کتابیں ان کی بہت معروف ہوئیں جیسے مذہب اور جدید چیلنج یہ بیسیکلی ایتیزم اور الہات کے رد میں تھی اچھی کتابیں اسی طرح سے تعبیر کی غلطی جو پولٹیکل اسلام کے کانسپٹ سا اس کو انہوں نے تھوڑا سا ریفارم کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی بہت معروف ہوئی تھی کچھ کتابیں ان کی بڑی معروف ہوئیں اس وجہ سے ان کو ایک مطلب فکری آدمی کی حسیت سے جو ہے وہ جانا جانے لگا جہاں تک ان کی فکر کی بات ہے تو بیسیکلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر ان کی جو تحریریں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک نمائی پہلو بہت ملے گا تذکیر کا واضح نصیت کہا جاتا ہے کہ واضح نصیت مولانا وحید الدین خان صاحب سے پہلے بھی بہت ہوتی تھی لیکن تقریر کے ذریعے خطبے کے ذریعے یعنی ایسے وائزین آپ کو بہت مل جاتے تھے لیکن یہ ہے کہ تحریر کو واضح نصیت کا ایک میڈیم بنانا ایک ٹول بنانا تحریر کے ذریعے سے واضح نصیت کرنا یہ کمال یہ فنہ میں وحید الدین خان صاحب نے سکھایا ہے اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے یعنی آپ کو یہ چیز مطلب کرٹیکلی میں نے تو اب دہری بات ان کے اوپر کتاب لکھی مولانا وحید الدین خان افکار و نظریات کے عنوان سے تو اور اس کو میں نے ان کو کرٹیکلی دیکھا اور یہ کتاب گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی لیکن میں نے ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کیا چھوٹ چھوٹی مثالوں سے ایسے ایسے تذکیری نکتے پیدا کرتے ہیں کہ انسان مطلب اس سے حیران رہ جاتا ہے یہ واقعتاً اس فن میں ان کو ایک کمال حاصل ہے یعنی جو رائٹنگ رائٹنگ میں تذکیر اور تذکیر کا ایک پہلو ان کا غالب ہے مطلب قرآن کی بھی انہوں نے دو جلدوں میں تفسیر کی تو اس کا نام انہوں نے تذکیر القرآن رکھا مطلب ان کا ایک ذوق ہے یہ تذکیری ذوق ہے جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امریکن خاتون جو ہے وہ رشیہ کے دورے پہ گئی اور بھی کچھ امریکنز تھے تو اس نے وہاں پہ دیکھا کیمنسٹ پارٹی کے جو چیف تھے اس کے بورڈ ہر جگہ لگے ہیں تو اس نے اس پہ نرازگی کا اظہار کیا اتنا مطلب یہ کہ آئیڈیال ورشپ ہو رہی ہے تو اس نے رشیانز کے سامنے جو ہے وہ نرازگی کا بھی اظہار کیا یہ کیا مطلب تم پرسنیلٹیز کی پوجا کرتے ہو تو دوسرے امریکنز نے اس کے کان میں کہا ہے کہ میڈم آپ امریکہ میں نہیں آپ رشیہ میں ہیں مطلب تو یہاں نرازگی کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو ظاہری بات ہے اب اس سے وہ دیکھیں کیسے نکتہ نکالتے ہیں کہتے ہیں ہم جب اس دنیا میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ کریٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جس ملک میں ہم ہیں وہ ہمارا نہیں وہ خدا کا ملک ہے تو یہ ان کے اندر مطلب ایک چیز اچھی ہے دوسرے چیز جو کہ آپ کہیں کہ ان کے اندر نیگٹیو ہے یعنی یہ تو ان کا ایک فکر کا مصبت پہلو ہے لیکن جو ان کی فکر کا ایک نیگٹیو منفی انصر ہے وہ ہے سائیکالوجی آف رییکشن مطلب وہ رد عمل کی نفسیات کا بہت شکار ہے ایک چیز کے اوپر جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں مطلب اس میں وہ محتدل نہیں رہ پاتے اور اس میں ذاتی جسے کہتے ہیں کہ ایک پرخواش لگا لینا اور کسی شخصیت کو مس کرنا جیسے مولانا مدودی سے جب ان کو اختلاف ہوا شروع شروع میں وہ متدل تھے لیکن پھر تنقید کرتے کرتے وہ اتنا زیادہ مولانا مدودی کے خلاف ہو گئے اور ان کی فکر کے کہ انسان سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی سمجدار آدمی ایسی گفتگو کر سکتا ہے مثال کے طور پر میں کوشش کروں گا کہ ان کے اپنے الفاظ میں یعنی ان کی کوٹیشنز ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں وہ نقل کی ہیں تو ان کا میں تذکرہ کروں گا اب جیسے وہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسلام کا جامع تصور پیش کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اسلام میں صرف عقیدہ اور عبادات نہیں ہیں بلکہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام اور پولیٹیکل سسٹم قائم کیے بغیر اسلام ادھورہ رہتا ہے تو کہتے ہیں یہ اسلام کا بظاہر جامع تصور ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک تخریبی تصور ہے مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے بلکہ اب آپ اس کو ایک دوسری انتراب یہ دسٹرکٹیو ہے پھر اسی طرح سے آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کی تحریک اٹھتی ہے اس قسم کی کہ ہم نے اسلام کو روایو کرنا ہے دوبارہ زندہ کرنا ہے کھڑا کرنا ہے تو خدا ان کے گھروندے کو ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہے مطلب خدا کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات کی اوپر ان کے اس عمل کی اوپر کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرتے اور تم دین کو قائم کرنے چلے ہو تحریکی بننے چلے ہو انقلاب کھڑا کرنے چلے ہو تو یہ چیز جو ہے نا وہ واضح کرتی ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اعتدال نہیں رہے اعتدال نہیں رہے جاتا ان کی فکر میں دوکر سب جزاک اللہ خیر ویسے تو اس کے مختلف اناثر ہیں مختلف ایسپٹس ہیں میرے خیال الحمدرہ کچھ ان کے سپیسیفک جو اپینینز ہیں یہ جو ان کے ایک منفرد نظریات ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول اور اسی طرح سے امام مہدی کا آنا ان کے بارے میں مولانا وحید الدین خان کا ایک اپنا ہی نظریہ اور ایک فکر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے علامہ دی قیامت کو مولانا نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے بلکہ سوالے سے ان کی جو انٹرپیٹیشنز ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام یا مہدی کا آنا یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں اس کی جو جسے ہم میجر سائنس کہتے ہیں بڑی علامات میں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح اور مہدی بیسیکلی ان کا پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی دو شخصیات نہیں ہیں دو پرسنیلٹیز نہیں ہیں یہ ایک ہی پرسنیلٹی ہے یعنی ایک ہی پرسنیلٹی کی دو مختلف پہلو ہیں ایکسپیکٹس ہیں جن کو احدیثوں میں واضح کیا گیا ایک ایکسپیکٹس سے اس کو مہدی کہہ دیا گیا یعنی وہ گائیڈیڈ پرسن تھا جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھا اس لئے اس کو مہدی کہہ دیا گیا اور اس اعتبار سے اس کو مسیح کہا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے نا وہ امت یہود کے اندر آخری نبی تھے حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ تک وہ دو ہزار سال تک نبوت امت یہود میں رہی بنی اسرائیل کے اندر رہی تو وہ چونکہ ان کی اصلاح کیلئے آنے والے آخری آدمی تھے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کیلئے جو آخری آدمی کھڑا ہوگا جو آخری ریفارمر ہوگا ایک اعتبار سے اس کو اس پہلو سے مسیح کہا گیا تو بسیکل یہ ایک ہی پرسنیلیٹی ہے ایک تو ان کا یہ کہنا ریفارمر ہے ایک ریفارمر دوسرا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے حدیثوں میں کہا گیا کہ اس کا آسمانوں سے نزول ہوگا جو مسیح ہے مطلب وہ کوئی مافوق الفضرت قسم کی جو ہے وہ پرسنیلیٹی ہوگی وہ کوئی نبی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک عام آدمی ہوگا یعنی امت محمدیہ میں سے ایک عام انسان ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کا جو رول ہوگا وہ ایک ایکسیپشنل رول ہوگا پھر وہ کچھ اس کی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ کون شخص ہوگا وہ ریفارمر کون ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی وہ ریفارمر جو ہے وہ عالمی کمیونکیشن کے دور میں پیدا ہوگا مطلب یہ جو آئی ٹی کا دور ہے ایک اس کی یہ صفت ہوگی تو اس اعتبار سے ہم دونوں بھی اس کے لیے کوالفائی کر جاتے ہیں تو دوسری صفت اس کی یہ ہوگی انٹیلیکچول ڈارکنس تو اس کا وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی فتنہ دہیمہ کا جو ہے وہ رد کرے گا مسیح کا جو اور مہدی وہ ہوگا جو فتنہ دہیمہ کا رد کرے گا اب بعض دوسری تحریروں میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فتنہ دہیمہ جو ایسے مراد ملانہ مدودی کی فکر ہے پولیٹیکل اسلام والی فکر بقاعدہ ملانہ کا نام ملانہ کا نام لے کے کام اور ملانہ کے سب سے بڑے جو فکری دشمن آپ کہہ سکتے ہیں وہ خود خان صاحب ہیں خود خان صاحب ہیں تو اس طرح سے انہوں نے تقریباً کوئی دس سے بارہ کے قریب جو ہے وہ علامات بتائی ہیں مہدی اور مسیح کی وہ اتفاق سے سب کی سب جو ہے وہ ملانہ کے اندر پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ کچھ لوگ آئیں گے وہ دین کا کام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ اخوانِ رسول ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کہا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یقینی طور پر یہ کہتا ہوں کہ جو سی پی ایس کی ٹیم ہے سینٹر فار پیس ان سپیرچوالیٹی یہ ان کا ادارہ ہے تو یہ اخوانِ رسول ہیں اور کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے ایک تیزری جگہ کہا کہ وہ مہدی اور مسیح ہوگا تو اگرچہ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ جو انہوں نے کلیم کی ہیں کہ اخوانِ رسول سے مراد جو حدیث میں آیا ہے وہ ہماری ٹیم ہے اور ایک دوسری جگہ پہ کہا کہ جی اس ٹیم کا جو لیڈر ہوگا وہ بیسیکلی مہدی اور مسیح کا رول ادا کرے گا اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ایک انٹیلیکچولی جو ڈارکنس پیدا ہو جائے گی مولانا مدودی کی تحریروں کی وجہ سے یا اور کچھ لوگوں کی تحریروں کی وجہ سے جیسے وہ سب کو رگیتے ہیں شہول اللہ دہلوی سے لے کے سید کو تب تک کسی کا نام انہوں نے نہیں چھوڑا ایک ایک نام لیتے ہیں علامہ اقبال ہیں کرزاوی صاحب ہیں فلان ہیں سب کا نام لے کے کہتے ہیں کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا ہزاروں لوگوں کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں بیکار لوگ ہیں پرانی باتیں جو ہے وہ نئے انداز میں بس کرتے رہتے ہیں لیکن کسی کا بھی کوئی کریٹیو ورک نہیں ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب وہ ہم نہیں کیا جو مطلب ایک کریٹیو ورک ہم نہیں کیا یعنی آپ کے جواب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایسا جو لٹرل میننگ میں حدیث میں آیا جس طرح آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے ہاں وہ یہ کہتے ہیں اس کی تعویلے کرتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نزول کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسمانوں سے نازل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول کا لفظ عرب جو ہے وہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کے لئے بھی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے کہ ایک آدمی جو ہے اچھا اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ صحیح مسلم کی روایت میں تو یہ ہے کہ فیانزل و اندل منارہ تل بیزہ کہ سفید منارہ جو ہے اس کے پاس وہ نازل ہوگے تو اب انہوں نے کہا یہ منارہ بیزہ سے مراد وہ ایج آف ایوییشن ہے یعنی ائرپورٹ کا زمانہ جس میں ہر ائرپورٹ کی اوپر ایک سفید رنگ کا ٹاور لگا ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ والا منارہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا نزول ہوگا لیکن اب اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو صرف منارہ کا ذکر نہیں وہاں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ دمشق کے مشرق میں جو جامع مسجد ہے اس کے منارے پہ نازل ہوں گے اور پھر آگے اتنی تفصیلات ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہے نا اب آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں صحیح مسلم کی بلکہ روایت ہے کہ حیرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا اس طرح سے جیسے شان کے ساتھ کے فرشتوں کے جو ہے وہ پروں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور وہ نیچے اتریں گے تو حیرت مہدی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہوں گے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی تو وہ حیرت مسیح علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ آکے نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی نماز کے لیے آگے ہو جائیں تو اس سے کیا پتا چاہتا ہے کہ دو پرسنیلٹیز ہیں علیدہ علیدہ سے ہیں لیکن کہیں پہ وہ تعویل کر جاتے ہیں کہیں پہ ان کو تعویل نہیں سوچتی تو آدھی تعویل تو وہ کر لیتے ہیں لیکن کہیں پہ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تعویل ظاہر ہے وہ ایک پورا ایک پورا فریم آف ریفرنس کل کو ڈیفرنٹ ہے آپ ایک حد سے زیادہ اس کے اندر لیکن وہ جو تھوڑی سی تعویل کرتے ہیں اس سے لوگوں کہتا ہے یہاں بڑی مطلب لیکن ہوتی وہ بڑی یعنی جیسے کہتے ہیں لوجیکل بھنا کے اور ریزنیبل یعنی آپ کا پورا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جیسا ہم سمجھتے ہیں جو کنونشنل ہمارا مینسٹریم سکول یعنی اپینین ان کے بارے میں وہ نہیں ہے اور مہدی بیسیکلی اس سے مراد صرف ایک ہی پرسنالیٹی ہے جو کہ ریفارمر کی پرسنالیٹی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس موڈن ٹائم کے اندر اس نے آنا ہے اور اس نے آ کے پوری دنیا کو ریفارم کرنا ہے اور ظاہر ہے ان کی فکر ان کا جو سنٹر ہے وہ جس نظریہ پہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں آنا ہے وہ exactly اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں سمعاو لگتا ہے جیسے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی یعنی وہ vinی وہ کردار none calling himself as a بهدی بہت لیکن وہ کردار وہ click کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ اپنے آپ کو مہدی نہیں کہے گا یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے وہ اپنے آپ کو جو عیسیٰ ہوگا وہ عیسیٰ نہیں کہے گا اور یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ اس کے عیسیٰ اور مہدی ہونے کا انکار بھی کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب چیزیں بظاہر ان پر بھی لاغو ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو علی اللہ نہ عیسیٰ کہتے ہیں نہ مہدی کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ رول پلے کر رہے ہیں ریفارمیشن کا یہ ریوائیول کا جو کہ اس بندے نے اس شخص نے آکے کرنا ہے دوسرا سوال اسی سے متعلق علامات قیامت کے بارے میں ان کا اوبرال اپینین کیا یہ تو چلیں ایک بخصوص سیدنا عیسیٰ اور مہدی کے بارے میں علامات قیامت کے اندر دجال بھی ظاہر ہے اسی ٹائم کی بات ہے اور اس طریقے سے دیگر جو علامات ہیں جن کے بارے میں احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے صحیح احادیث میں تو ان کے بارے میں وحید الدین خان صاحب کا کیا نظریہ ہے لیکن علامات قیامت میں انہوں نے جو سب سے بڑے مطلب ان سے جو غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے جو علامات قیامت کے حوالے سے جتنی بھی احادیث تھیں جو قرآن مجید کی ایون کے آیات بھی تھیں جیسے یاجوج مجید کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے دعبت العرض کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کچھ علامات قیامت کا ذکر قرآن میں بھی آگیا کچھ کا احادیث میں آگیا تفصیلن آگیا سب کو انہوں نے میٹا فر میں لے لیا یعنی استیارے میں لے لیا اور مجازی معنی میں جیسے ہم کہتے ہیں فگوریٹی میننگ اس کے جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا اور وہ بہت بعید تھے اس کے جو پراپر میننگ بنتے تھے قرآن میں اور سنت میں مثال کے دور پہ انہوں نے کہا دجال سے مراد کوئی شخص نہیں ہے کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ دجال سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کہ اس آئی ٹی کے دور کی اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر رہا ہے خاص طور پہ اس کا جو منفی استعمال کر رہا ہے اور منفی استعمال سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے دیگل اسلام کی فکر پھیلا رہا ہے انقلاب کی فکر پھیلا رہا ہے نفاذ شریعت کے نعرے لگا رہا ہے اور جو مصبت استعمال کر رہا ہے وہ بسیکل ہی جو ہے وہ مہدی اور مسیح کا ساتھی ہے اور وہ وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے دعوت پیس امن اور اس قسم کی باتیں جو کر رہا ہے تو اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال کو قتل کیا جائے گا تو اس سے مراد اس کا شخصی قتل نہیں ہے کہ مہدی اور مسیح اس کا قتل کریں گے اس میں آتا ہے کہ جی وہ اس کے ماتھے کے اوپر کافہ راہ لکھا ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ الہاد کے دور میں پیدا ہوگا تو مصبت اس طرح سے انہوں نے عجیب و غریب قسم کی تعویلات کی ہیں دجال کے بارے میں حالانکہ احادیثوں کے اندر جو دجال کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ تو مصبت اس کے علاوہ بھی بہت تفصیلات ہیں مصبت اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اسی طرح سے جو ہے وہ وہ کس طرح سے اس کا شہروں کی اوپر سے گزر ہوگا اور کس طرح سے وہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا اور پھر یہ کہ چالیس دن تک وہ رہے گا اور ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا ایک ایک ہفتے کے برابر ہوگا تو وہ ہر جگہ وہ تعویل نہیں کر پائے اسی طرح سے یاجوج ماجوج کے بارے میں اب جیسے قرآن میں ان کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ایک دیوار کی پیچھے وہ بند ہیں تو انہوں نے کہا جیاجوج ماجوج سے مراد کوئی اس طرح سے بحشی قوم نہیں ہے جو ایک خاص وقت میں نکلے گی جو دیوار کی پیچھے بند ہے بلکہ دیوار سے بھی مراد یہ ایک دور ہے ایک ایج ہے ایک زمان ہے تو بیسیکلی یاجوج ماجوج سے مراد یہ ویسٹرن نیشنز ہیں یورپی اقوام ہے تو ایک آپ کا کلاسیکل ٹائم پیریٹ تھا وہ ایک دیوار ٹوٹی ہے پھر آپ کا نشت سانیہ کا دور آیا ہے انلائٹمنٹ کا مرڈرنٹی کا دور آیا ہے انسان انڈسٹریل ایج کے اندر داخل ہوا ہے تو ایک دیوار ختم ہو گئی اب وہ ایک نئے تہذیب اور نئے تمدن کے اندر جہو زندگی گزار رہا ہے اور یہ سارے جو ہے نا وہ پھیل گئے ہیں ایک طرح سے یورپیانس پوری دنیا پہ قابض آ گئے ہیں اسی طرح سے وہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جی وہ دریائے اردند کے اوپر سے گزریں گے اور اس کا پانی پی جائیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پیٹرل ہوگا مشرق میں جو پیدا ہو رہا ہے اس پیٹرل کو وہ سارے پی جائیں گے یعنی پیٹرل ہمارے ہاں سے نکلتا ہے اور استعمال وہاں جائیں گے کنزمشن اس کی وہاں ویسٹ میں ہو رہی ہے تو اس طرح سے انہوں نے اس کی تعویلیں گی لیکن کئی جگہوں پہ وہ تعویل نہیں کر پائے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا پیٹرل اور پانی کا کوئی مناسبت بنتی نہیں ہے کوئی مطلب ریشنل جو اس کے درمیان کوئی لنک ہو نا وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا پھر یہ ہے کہ جی وہ کہہ دیں جی پیٹرل مشرق میں پیدا ہوگا اب حالانکہ اگر آپ اس کے سٹیٹسٹک نکال کے دیکھیں تو سب سے زیادہ پیٹرل جو پیدا ہو رہا ہے وہ لیٹن امریکہ میں یعنی سعودی عرب بھی دوسری نمر پہ آتا ہے تیل کے سب سے زیادہ کوئییں جو ہیں وہ لاتینی امریکہ کے اندر ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جارڈن کا تو نام ہی نہیں آتا وہ جو اوپیک کے نام سے ایک آرگنیزیشن بنی ہوئی ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتی ہے تیل کو اب اس میں نہ جارڈن کا نام ہے نہ سیریہ کا نام ہے اور دریائے اردن ہی نہیں دو ممالک کے اندر بہر ہے وہ تو سعودی عرب ہے اس میں یا کچھ اور ممالک ہیں ایران آجاتا ہے یا کچھ اور ممالک آجاتے ہیں تو اس اعتبار سے جو ہے ان کی یہ باتیں جو تعویلات ہیں وہ اس کے عمر واقعی کے مطابق نہیں ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں اس کا عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ تعویل انہوں نے کی وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جی قیامت سے پہلے نا بیت اللہ کو جلا دیا جائے گا اچھا الفاظ ہیں یحرق البیت بیت کو جلا دیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں البیت کا لفظ ہے نا بیت اللہ کا لفظ تو نہیں ہے تو کہتے ہیں یہاں اس گھر سے مراد جو ہے یہ ٹوئنٹ آورز ہیں یعنی ایک بڑا گھر جلا دیا جائے گا تو یہ نائن الیون کے واقعی کی طرف اشارہ تھا اس کی طرف پیڈکشن ہے حالانکہ قرآن مجید نے بیت اللہ کے لئے البیت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ الفلام تو زہری بات ہے کہ خاص کرنے کے لئے آتا ہے کسی کامن ناون کو پراپر ناون بنانے کے لئے آتا ہے جس نے بیت کا حج کیا اب اس بیت سے کیا مراد ہے عام بیت تو مراد نہیں ہے زہری بیت بیت اللہ مراد ہے تو قرآن کا تو یہ انداز ہے کہ قرآن نے بیت اللہ کو البیت کہہ کے اس کو خاص کیا ہے اور اس سے اللہ کا گھر مراد لیا ہے تو اسی طرح سے اس کی تعاویل کرنا پھر اس کے علاوہ اور قرآن مجید کی جو کچھ نشانیوں کا جس طرح سے قرآن نے تذکرہ کیا دعبت العرض کا مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ قیامت سے پہلے ہم ایک زمین سے جانور نکالیں گے جو لوگوں سے جو ہے وہ کلام کرے گا یہ قیامت کی میجر سائنز میں سے ہے اسے مراد دائی ہے مطلب ایک دائی بڑا دائی پیدا ہوگا قیامت سے پہلے اب وہ ساری انٹرپٹیشن ایسی کرتی ہیں جو مڑ مڑ کے ان کی طرف جاری ہوتی ہیں حالانکہ قرآن کی اوپر آپ غور کریں تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا دعبت العرض نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ اخرج نہ ہم نکالیں گے دعب من العرض زمین میں سے نکالیں گے تو اب ہر چیز کی تو آپ تعبیل نہیں کر سکتے پھر اگر آپ اسی پر سوچیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعبت العرض جو ہے یہ کوئی جانور نہیں ہوگا یہ کوئی انسان ہوگا تو ایک انسان کو ایک دائی اللہ کو جانور سے تشبیح دینا اس میں اس کی کونسی مدہ ہے مدہ کونسی مدہ کونسی انسان بھی کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بڑا دائی ہوگا کوئی بڑا کام کرے گا اس کو جانور سے تشبیح دینا تو اس کی مضمت ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہے اس کی مدہ بنا دیں تو اس قسم کے ٹیکنیکل فالس ہیں ان کی انٹرپٹیشن میں اور اس میں اصول یہی ہے کہ جو چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں انسین معاملات سے تعلق رکھتی ہیں اس میں انٹرپٹیشن کا اصول یہی ہے کہ آپ اس کے جو پراپر میننگ ہیں جسے ہم حقیقی معنی کہتے ہیں آپ لیٹرل میننگ جو ہے آپ ان چیزوں کے اوپر یعنی خان صاحب کی علاوات قیامت کے پورے تصور اور پورے نظریہ کے بارے میں انہوں نے اس پورے فکر کو بسیکلی موڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے اور موڈرن ٹائمز کے اندر اس کی انٹرپٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک عام آدمی کو یہ چیز سمجھ آ سکے اور اس کو جس طریقے سے ہمارا میننسٹریم یا کلاسیکل اس کی جو انٹرپٹیشن ہے اگزیکلی وہ نہیں کی اور اس کو ٹرائی کیا ہے کہ وہ ہمارے موجودہ ٹائم کے اندر وہ اپلیکیبل بھی ہو اور ایسے ہی ظاہر کیا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ابھی ہو رہی ہیں ابھی ہو رہی ہیں ہم اس کو بشکلی ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے لیکن یہ چیز اگزیکش کر رہی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ فیفٹی میں قیامت قائم ہو جانی ہے ٹو تھاؤزنڈ فیفٹی کا بقاعدہ انہوں نے سن کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں گلوبل وارمینگ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں بس اچانک سور اسرا فیل وہ پھونگ دیا جائے گا اور ایسے لگے گا لوگ تو قیامت کی نشانیوں کے انتظار میں بیٹھیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے آپ کا جو سیکریٹ ٹیکسٹ ہے وہ ان کی جو اس جو انٹرپرٹیشن ان کو قبول نہیں کرتا مطلب یہ شائری تو نہیں ہے قرآن مجید شائری تو نہیں ہے حدیث کوئی شائری ہے کہ شائری میں سے آپ جو چاہے مرضی نکال لیں کہ آپ ہر جگہ میٹافور جیوز ہو رہے ہیں میٹافور جیوز ہو رہے ہیں قرآن تو حقیقت اور پوری ڈیٹیل ایک نصر ہے ایک اس کا پورا جملے کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے آپ اس میں سے دو لفظ اٹھا کے ان کو میٹافور بنا دیں پورا کانٹیکس جو ہے اس کا آگے پیچھے کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کا انکار کر رہتا ہے ان میننگ کا ممکن نہیں خان صاحب کے بارے میں ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے یہ جماعت اسلامی میں رہے ہیں اور جماعت اسلامی میں ظاہر ہے مورانہ مدودی کا خلافت کا اور اقامت دین کا تصور ہے اور پھر خان صاحب نے اس پر بہت سخت تنقید بھی کی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ خان صاحب کا خلافت اور اقامت دین کا جو تصور ہے وہ کیا ہے ایس اپوز ٹو جماعت اسلامی یا دیگر جو تنظیمات ہیں کیونکہ ظاہرہ بھی تک وہ حیات ہیں مختلف جو لوگ تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہوں نے ان کو سٹیڈی بھی کیا اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے تو وہ نظریہ ہے اس کے بارے میں درہا ہمیں دیکھیں جب تو وہ شروع شروع میں جماعت اسلامی سے نکلے تھے تو انہوں نے کتاب لکھے تھی تعبیر کی غلطی پھر اس کے رد میں بھی ایک کتاب آئی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ تعبیر کی غلطی نہیں کہنا چاہیے تعبیر کی کتائی کہنا چاہیے یعنی مولانا مدودی سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جگ گئے تھے پولیٹیکل اسلام کی طرف جس سے عبادات اور اخلاقیات اور جو انڈیویڈیویل کا جو تذکیہ ہے یا اصلاح نفس ہے انہوں نے کلیکٹو لائف کو اجتماعی نظام کو زیادہ فوکس کر لیا تو یہ اس کی طرف شروع میں بھی ان کا بھی یہی رجحان تھا کہ یہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو آپ کل سیاست نہ کہیں یہ انہوں نے تنقید کی اور تعبیر کی جو انہوں نے غلطی لکھی ہے اس میں ان کے اسی قسم کے پیراگرافز موجود ہیں یہ مولانا مدودی سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور ان کی تاہید بھی کرتے ہیں لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ یہ بہت خلاف ہو گئے مطلب آہستہ آہستہ جیسے انسان کا ایک ذہن بنتا چلا جاتا ہے رد عمل رد عمل کی ایک نفسیات بنتی چلی جاتی ہے پھر وہ بہت انتہا پہ پہنچ کے پھر وہ اس فکر کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اتنا بڑا فتنہ قرار دینے لگے اور اس کو انٹی اسلام کہنے لگے کہ جیسے دنیا میں اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی فتنہ نہ ہو مثال کے طور پہ اب میں ان کی کچھ کوٹیشنز کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہوں ان کی اپنی کتاب سے پہلے جو ان کا نکتہ نظر تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا اتراز دراصل یہ ہے کہ سیاست جو صرف اسلام کا ایک پہلو ہے اسی کی بنیاد پہ پورے اسلام کی تشریح کرنی کی کوشش کی گئی ہے تو یہ میرے خیال میں یہ غلط تھا لیکن بعد میں جب ان کا آپ کہیں کہ یہ ایک دوسرا دور ہمیں نظر آتا ہے یعنی ان کا ایک فکری ارتکا ہوا ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جیسے وہ کہتے ہیں انقلاب پسند جو مسلمان ہیں ان کا ایک نعرہ ہے اس نعرے کو وہ کہتے ہیں شریعت محمدی کا نفاظ تو یہ ایک خودساختہ نعرہ ہے اور اس کی تائید جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتی پھر آگے لکھتے ہیں نفاظ شریعت یہ کوئی سادہ تصور نہیں ہے یہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی برائی داخل کرنے کی مترادف ہے نفاظ شریعت کا کانسپ اسے طرح کہتے ہیں نفاظ شریعت ایک خوبصورت لفظ ہے لیکن عملی نتیجے کے اعتبار سے یہ تخریب کاری ہے صرف اور صرف تخریب کاری پھر صرف یہاں تک نہیں رہتے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان جو آپ لوگوں نے حاصل کی ہے لا الہ کے نام پہ تو کہتے ہیں پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک منفی ملک کے طور پر وجود میں آیا مطلب آپ کی ایک منفی سوچ تھی لوگ تو اس کو کہتے ہیں یہ نظریہ پاکستان ہے لیکن حقیقت میں کہا ہے یہ انٹی ہندو سوچ ہے تو انٹی ہندو سوچ کا مطلب کیا ہے انٹی مدعو سوچ مدعو یعنی ہم دائی ہیں تو وہ تو مدعو تھا آپ کو اس کو تو آپ نے دعوت دینی تھی تو آپ نے اس کو خلاف اس کا انٹی ہو گیا تو یہ تو ایک حرام سوچ ہے اسلام کے اندر تو گویا ایک حرام سوچ کے اوپر آپ نے ایک ملک آپ نے قائم کر دیا تو ظاہری بات ہے حرام کام کرتے آپ کی پاکستان قائم کر کے پھر کہتے ہیں جی اتھارٹی سے تکرائے بغیر اپنا کام کرنا یہ ملائکہ کا طریقہ ہے یعنی اپنا کام کرتے چلے جاؤ آپ چیلنج نہ کرو اتھارٹی کو ہم منکر کو ختم کر دیں گے برائی کو ختم کر دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ بدل دیں گے وہ کر دیں گے کہتے ہیں ملائکہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اتھارٹی سے تکراتے ہیں اور اتھارٹی سے تکراؤ کر کے پالٹکس آف اپوزیشن کا ہنگامہ کھڑا کرنا شیطان کا طریقہ ابلیس تو اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا اب دیکھیں اتھارٹی وہ اللہ کی اتھارٹی ہے کہاں سے مثال اٹھا رہے ہیں اور انسانوں کی اتھارٹی کو وہ جہاں وہ قیاس کر رہے ہیں پھر اچھا یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ مطلب کرتے ہیں آگے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں ہٹلر جو ہے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی تھا دوسری طرف کافروں میں اس کا ظلم دیکھیں ہٹلر کا لیکن اس کے ظلم کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ان کی غیر معمولی صلاحیتیں جو ہے وہ یاد آ رہی ہیں کہتے ہیں اس کے اندر بے پناہ قوت ارادی موجود تھی میرا اندازہ ہے اگر وہ زندہ رہتا تو امن کے لئے کوئی بڑا کام کرتا یہ ہے کہ ایک نیگیٹیو آدمی کے اندر میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے ایک اتنے برے آدمی کے اندر آپ نے اچھا پہلو تلاش کر لیا تو مسلمانوں کے اندر آپ کو اچھا پہلو نظر نہیں آتا مرانا مہدیدی رحمہ اللہ ہے اور ان کے بارے میں اتنی سخت ان کے اندر آپ کو کوئی مصبت پہلو نظر نہیں آتا یہ بہت کہتے ہیں ایک بندہ کسی کی مخالفت میں اتنی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے حالانکہ وہ کتنا پوزیٹیو ہے کہ ہٹلر کے بارے میں اس کو مصبت پہلو مل گیا شاید کسی کو نہ ملیں یعنی اتنی ایکسٹریم میں چلا گیا کہ وہاں پہ جو برے لوگ تھے دوسری ایکسٹریم میں کوئی اس نے ایک مصبت کردار کے طور پہ پیش کر لی مصبت کردار کے طور پہ پیش کر لی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ انہوں نے نہیں کیا اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو انقلابی سیاست ہے یہ اسلام کے نام پہ ایک شیطانی سیاست ہے اس سیاست کا جو پہلا بانی ہے وہ شیطان ہے اور جو لوگ اس سیاست کا جھنڈا اٹھائی ہیں یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں یہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں یعنی بہت ایکسٹریم ایک ایکسٹریم قسم کا مطلب انہوں نے جو نیریٹیو بیان کیا ہے اس کو ابلیسیت کی طرف شیطنت کے ساتھ جوڑ دیا مطلب جو لوگ نفاذ شریعت کے لیے خلافت کے لیے اور محنت کر رہے ہیں جو دجہت کر رہے ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں کہ منکر ختم ہو جائے برائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے ان کو بہت ایکسٹریم لیول پہ لے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ریاکشن میں آئے تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے گا دوسری ایکسٹریم پہ چلے گا وہاں پہ جا کے ان کو بلکل شیطانیت کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی تو نہیں ہیں خلافت اور اقامت دین کے جو تصور ہے وہ ظاہر ہے جہاد کے ساتھ منسلک ہے جہاد چاہے وہ ایک کتال ہو جائے یعنی آپ کی وار بھی ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے مختلف اس کی صورتیں بھی ہیں تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کا اس کا مطلب ہے پھر جہاد کا بھی تصور اپنا اپنا الگ ہے بلکل ہے ان کا جہاد کا اپنا تصور کیا ہے تیکھیں جہاد کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں وہی جو غلام عمد قادیانی کا کانسپ تھا وہی ان کا ہے آپ کی سٹیٹ پہ اگر حملہ ہو جائے تو آپ جہاد کر سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ جو جہاد ہے وہ منسوخ ہو چکا لیکن اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں تو یہ بات کہتے ہیں کہ جو کچھ جہاد کے نام پہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں جہاد تو منسوخ ہو چکا لیکن امریکہ جو کام کر رہے ہیں اب آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفیکشن دے رہے ہیں اب مطلب آپ اس کو سمجھیں کہتے ہیں جی یہ جو آٹھ اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان کے خلاف کروائی کی افغانستان پہ جو حملہ ہوا تھا 911 کے بعد یہ انٹرنیشنل نارم کے مطابق بالکل درست تھی کیونکہ امریکہ نے وہ ڈیفنس کے طور پر کی تھی مطلب یہ ہے کہ افغانستان امریکہ کا جیسے کوئی صوبہ تھا اور وہاں پہ افغانیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان کو افغانیوں سے چھڑوانے کے لیے وہاں پہ حملہ کیا سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں جی اس کے باوجود ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں امریکہ کو برا کہا جانے لگا حالانکہ وہ تو وہاں ڈیفنس کے لیے آیا تھا نہ تو ان کے پاس کوئی ایسے مزائل تھے کہ افغانیوں نے جو ہے وہ امریکہ کی اوپر وہ مزائل پھینکے ہوں ایک 911 کا واقعہ ہوا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں اگر کسی کو بلیم کیا گیا ہے تو وہ تو اسامہ بن لادن کو اور القائدہ والوں کو بلیم کیا گیا یہ تو نہیں کہا گیا کہ افغانیوں نے یا طالبان افغانستان نے جو ہے وہ اس واقعے میں ان کا کوئی کرتار تھا رول تھا تو اب پورے افغانستان کو جو کھندر بنا دیا گیا وہ کہتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے لاکھوں لوگوں کی شہادتی ہوئی ہیں یہ امریکہ نے اپنے ڈیفنس میں کیا ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہتے ہیں جو مسلمان ہیں مسلمان یہ وائلنس پھلا رہے ہیں پوری دنیا میں اور ان کا وائلنس جو ہے وہ دو طرح کا ہے کہتے ہیں وائلنس ایک ایکٹیو وائلنس ہوتا ہے ایکٹیو وائلنس یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے یہ جہاد اور یہ چیزیں کہتے ہیں ایک پیسی وائلنس ہے پیسی وائلنس یہ ہے غیر فعال تشدد کہ آپ دوسروں کو ظالم بتا کے ان سے نفرت کریں یعنی مسلمان اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ہندو ظلم کرتے ہیں تم پہ تو مسلمان بچوں میں ہندو سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ مسلمان وائلنس پھلا رہے ہیں کافروں کے خلاف وہ جو فلسطینی بتا رہے ہیں اپنے بچے کو کہ اسرائیلی یہودی وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو وہ فلسطینی وائلنس پھلا رہے ہیں یعنی انہیں وہ اسرائیل کا نہیں ہے کہ اسرائیل وائلنس پھلا رہے ہیں انہیں یہ ہے کہ فلسطینی وائلنس پھلا رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر نیگٹیوٹی پیدا کر رہا ہے بوکس پیدا کر رہا ہے یہودیوں کے خلاف یعنی وہ دوسری سائیڈ نہیں دیکھ رہے ایک طرف وہ سائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسی وائلنس کی بھی ایک اسطلاح انہوں نے گھڑ لی کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ بھئی تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تم مظلوم ہو کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ان کو بتانا بھی ان کے اندر بوکس پیدا کرتا ہے نان مسلم کے خلاف تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اعتبار سے وہ وائلنس ہو جاتا ہے تو خیر بہرحال اس طرح سے انہوں نے بہت ساری تعبیرات کی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جیسے ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو پچھلے جو ہے وہ بہت عرصے سے ایک لیٹریچر تیار ہوا ہے اس میں مسلمانوں کا ذہن کیا بنائے فائٹ یور اینیمی دشمن سے لڑو اور کہتے ہیں جی مسیح لوگوں کا ذہن ان کی روایات کے مطابق کیا بنائے دشمن سے محبت یا مسلمان ہے پوری دنیا میں ظلم تو وہ کر رہے ہیں آج آدھی سے زیادہ مسلم ورڈ کھنڈر بنی ہوئی ہے نا میدان جنگ تو مسلم ورڈ بنی ہوئی ہے ملین جو ہیں وہ مسلمان سیریا میں ہو لیبیا میں ہو یمن میں ہو عراق میں ہو کشمیر میں ہو افغانستان میں ہو مطلب جہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمان مر رہا ہے اور مرنے والا کون ہے اکثر اور بیشتر ٹھیک ہے کہیں جگہ پہ مسلمان بھی آپس میں لڑے ہیں لیکن اکثر اور بیشتر کون ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جو یہ غیر مسلم ہیں یہی لوگ جو ہیں اچھا اسی طرح آگے جال کے کہتے ہیں جی امریکہ کا یہ جو آپریشن تھا افغانستان میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ خدا ہی آپریشن تھا اچھا خدا ہی آپریشن اس نے ان تمام طاقتوں کو زیر کر دیا جو امن اور دعوت کے مشن کے خلاف محاذ بنای ہوئی تھی یعنی امریکہ تو خدا کا مشن پورا کر رہا ہے اور وہ جو افغانی ہیں وہ جو سارے خدا کے خلاف ہیں خدا کے دشمن ہیں انسان مطلب سوچے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے رییکشن میں جو ہے یعنی ایک طرف تو وہ دیفنسف جہاد کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں جہاد کی ایک صورت باقی ہے دیفنسف آپ ایکٹ کر سکتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں لیکن وہ بھی امریکہ کر سکتے ہیں جب امریکہ اٹاک کر رہا ہے اور اگر کوئی اسلام کوئی غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ کر چکے تو مسلمانوں کے پاس حق کے دفاع بھی نہیں ہیں جسے کہتے ہیں جہادے جو افنسف جہاد ہے وہ بھی تو ہے ہی نہیں وہ تو لیکن دیفنسف جہاد بھی مسلمانوں کے پاس آمدہ پر رائٹ نہیں ہے یعنی امپلیکیشن اور لوازم اس کی ہے ان کو لگتا ہے کہ امریکہ جب افنسف ہوتا ہے افنسف جہاد ہی کر رہا ہے وہ جہاد اس کو نہ کہیں جنگ ہی کر رہا ہے افغانستان میں آکے لوگوں کو مار رہا ہے عراق میں مارتا رہا ہے لیبیا میں انہوں نے حکومت ختم کی ہے انہوں نے اور برطانیہ نے ملکے تو اب بات یہ ہے کہ وہ افنسف ہو رہے ہیں لیکن اس کو وہ دیفنسف قرار دے رہے ہیں اور مسلمان جو دیفنسف ہے صرف اپنے بچے کو بتا رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں تو وہ بھی ایکسٹریمزم ملا رہا ہے تو اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلنس ہے یہ پیسی وائلنس ہے مطلب کیسی کیسی اصطلاحات انہوں نے گھڑ لی ہیں انہوں نے ایکسٹریمزم پہ چلے گئے بہت خان صاحب کا ایک بہت ہی معروف اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ ان کو اس نظریہ کی وجہ سے جانتے ہیں ختم نبوت اور توہین رسالت ایک بڑا ہی ان کا ایک منفرد ان کا اپنا نظریہ اور فکر ہے اور اس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ فٹیسزم بھی بعض وقت ہوتا ہے تو ختم نبوت اور توہین رسالت اس کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے اس کو آسان الفاظ میں ہمارے لئے وضع کر دیجئے دیکھیں ختم نبوت کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میری تحقیق کے مطابق آج تک کسی نے نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا ہسٹری میں کسی نے رسول ہونے کا دعوی نہیں کیا وہ ایون کے وہ کہتے ہیں نا مسلمہ قذاب نے دعویٰ کیا تھا اچھا دلیل ولیل تو ہے کوئی نہیں نا اسی طرح وہ کہتے ہیں جی غلام عمد قادیانی نہیں بھی جو ہے وہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں اس نے صرف یہ کہا کہ میں ظل نبی ہوں میں نبی کا سایہ ہوں اچھا اب اس کے لئے اتنا کہنا کافی ہوگا میں نے یہاں پہ حوالے دیئے ہیں کہ یہ خود ان کی اس فکر میں بھی ارتقاء ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا پہلے انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا یہ ان کی جو تحریر ہے نا یہ نائنٹی سکس کی ہے نائنٹی سکس کی تحریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غلام عمد قادیانی جو ہے نا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے اور انیس سو چودہ میں اس کی وفات ہو گئی اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے مرزا بشیر الدین اس کا جانشین بنا حالانکہ یہ بھی تاریخی طور پر غلط ہے اس کے بعد اس کا وہ جو نائب تھا وہ نور الدین بھیر بھی تھا خیر بہرحال آگے چل کے یہ لکھتے ہیں کہ جی دو آزار گیارہ میں کہ جی غلام عمد قادیانی کی وفات جو ہے وہ انیس سو آرٹھ میں ہوئی پہلے لکھتے تھے انیس سو چودہ میں ہوئی پھر کہتے ہیں انیس سو آرٹھ میں ہوئی اپنی تحریر اب ان کو بھی نہیں پتا کہ غلام عمد قادیانی کی وفات کب ہوئی اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں پہلے تحریر یہ تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں خدا کا پیغمبر ہوں پھر تحریر یہ بن گئی کہ جی وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں حالانکہ دیکھیں واضح طور پر ایسے دعویٰ آندہ ریکارڈ موجود ہیں اور احادیث میں بھی جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے اللہ کے رسول اللہ نے کہا جیسے ایک صحیح روایت میں ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے مطلب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس ایسے دجال پیدا نہ ہوں جو یہ دعویٰ کریں کہ میں نبی اور رسول ہوں لیکن وہ جھوٹے ہوں گے تو بہرحال یہ چیز اس طرح سے میچ بھی نہیں کرتی اور خود ہمارے اوزرویشن مشاہدے کے بھی خلاف ہے اسی طرح توہینی رسالت کے بارے میں بھی ان کا ایک نظریہ توہینی رسالت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اس وقت جس دور کے اندر رہ رہے ہیں اب سلمان رشدی کا اصل میں جب واقعہ ہوا تھا تو ان کی بھی کتاب اس وقت سامنے آئی تھی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ اس نے غلط کیا اس کو تو انہوں نے دو چار باتیں صرف سنائیں باقی ساری مسلمانوں کو سنائیں اب مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کارٹون بنانا ایک بہرحال ایک جوک ہے نا تو اب اب ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں تو اس میں اتنے جوک کی بھی اگر آپ جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر لوگ آپ کو کیا کہیں گے پاغل کہیں گے کہتے ہیں جی مذکورہ کارٹون کی حصیت تو صرف ایک صحافتی جوک کی تھی اس قسم کا جوک موجودہ صحافت میں عام ہے لیکن مسلمانوں نے اس کی رد عمل میں جس نفرت اور تشدد کا مظاہرہ کیا وہ بلا شبہ توہین رسولت کا ایک فید اچھا اس نے کارٹون بنا کے اس نے تو توہین رسالت نہیں کی لیکن مسلمانوں نے جو اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا وہ توہین رسالت ہے حجیب مطلب بہیات نبی کی تعلیمات ہیں ان کو انہوں نے فالو نہیں کیا اس لیے انہوں نے توہین کی پھر کہا دیں موجودہ زمانہ فریڈم آف اکسپریشن کا زمانہ ہے ایسے زمانے میں کارٹون جیسے مسئلے پہ ہنگامیں کھڑا کرنا یقینی طور پہ یہ تاثر پیدا کرے گا کہ اسلام ازادی رائے کے خلاف ہے حالانکہ اب ظہری بات ہے وہ خاکے کس کے بنا رہے تھے رسول اللہ سلام کے بنا رہے تھے تو اتنی ازادی رائے اور وہ ازادی رائے تو نہیں ہے بہت سارے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ آپ کو پابند کرتی ہے بہت ساری پرسنیلیٹیز کے حوالے سے ہیں یہ بلیسفیمی کا جو لا ہے یہ صرف ہمارے مطلب اس میں نہیں ہے یعنی آپ اگر آج انگلینڈ میں کوئی بندہ جو ہے کوئی کوئن کو اس کی جو بلیسفیمی کرے تو وہ حکومتی جو گورنمنٹ ہے اگرچہ وہ کوئن کی ہے سچ کوئی پریکٹیکل حصیت نہیں لیکن ان کے ایک سمبولک فگر ہے آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں یا آپ اس کے خلاف کوئی بلیسفیمیس کوئی کمنٹس دیں تو آپ کو تو وہ فوراں اس پر بقاعدہ اس پر آپ کو ایکشنز لیتے ہیں اگر آج مسلمان اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں کا یہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر ازادی رائے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہاں پہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں برداشت کرنی چاہیے اور یہ توہینی رسالت کے وہ اس کے حکم میں نہیں آتی رب صاحب بات کو ریپ اپ کرتے ہیں کافی چیزیں مختلف ایسپیکٹس ہیں خان صاحب بظاہر اگر آپ ان کو دیکھیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان کے اپنے چینلز یوٹیوب چینل بھی موجود ہیں اور ان کے لیکچرز بھی آتے ہیں بظاہر تو بڑی مذہبی شخصیت ہے داڑی بھی ہے اور اس کے پر انہوں نے پگڑی بھی پہنی ہوتی ہے اور ظاہر ہے انٹیلیکچول بھی ہیں ظاہر ہے اور سمجھدار بھی ہیں بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں بہت پڑے لکھے آدمی بھی ہیں معلوم ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا پھر ایشو کہاں پہ آ رہا ہے یعنی وہ کیا پوائنٹ ہے اگر ہم خلاستاں بیان کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جو وہ کون سا ایشو ہے جس کا یہ شکار ہوئے ہیں خان صاحب کہ انہوں نے اس طرح کی ایکسٹریمیزم کی طرف چلے گئے اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انہوں نے آپ نے بتایا کہ ایک پہلو تو وہ ہے تذکیر کا پہلو اتنا زیادہ پر غالب ہے ایک طرف بندہ جب ان کو پڑھتا ہے تو بلکل ایک ان کے بارے میں ایک دیفرنڈ ایمج ہمارے سن میں آتا ہے لیکن جب ہم ان کی تنقید پڑھتے ہیں تو ایک بلکل دیفرنڈ ایمج تو ایشو کیا ہے میں بسیکلی مجھے جو لگتا ہے جو میں نے ان کی تحریروں میں غور کیا ہے ہیں تو ذہین آدمی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دوسروں کی ذہن کا انیلیسس کر رہے ہیں اور وہ ایسی ان کی بہت ساری تحریریں ملیں گی انہوں نے لوگوں کے بڑے بڑے ازہان کا انیلیسس کی ہے لیکن بسیکلی آپ ان تحریروں میں غور کر رہے ہیں تو وہ اپنا ذہن بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں یعنی خود ان کے ذہن کی سٹیڈی آپ ان تحریروں سے کر سکتے ہیں جس میں وہ دوسروں کا انیلیسس کر رہے ہیں لیکن انہیں خود احساس نہیں ہے کہ وہ اپنا ذہن لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں چار سال کی عمر میں ان کے والے صاف ہوتے ہو گئے تھے تو یہ بہت صدمے کی کیفیت میں رہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ بچپن میں والدہ وغیرہ کا ڈانٹنے کا عمل بھی بہت زیادہ رہا اور یہ جو بچے کی جو پرسنیلیٹی ہوتی ہے سائیکالوژیس یہی کہتے ہیں کہ جو بچپن میں بن نہیں ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے تو بعض اوقات بچے کو اس ایج میں کچھ شاخص لگتے ہیں اور اس کی پرسنیلیٹی کی اپر اثر انداز ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس کی پرسنیلیٹی پارٹ بن جاتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ وہ چاہنے کے باوجود ان سے نہیں نکل پاتا تو ان کی پرسنیلیٹیز میں بھی کچھ ایشوز ہیں ایک تو یہ میں نے بتایا سائیکالوژی آف رییکشن کا ہے کہ ایک انتہا پسند آدمی ہے ایکسٹریمیسٹ ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں مضوع آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے مصبت ہوں گے ہیٹلر سے مصبت ہو گئے بلکہ ٹھیک اور جب تنقید میں آئے مولانا مدودی کی فکر کو شیطانیت کے بھی مولانا مدودی کو پتہ نہیں کہا ابلیس تک پہنچا دیا منفی میں بھی ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے رد عمل میں وہ موتدل نہیں ہے دوسری چیز جو میں نے ان میں دیکھی ہے یہ ایک خاص اپنے آپ کو ایک چیز کے اندر محدود کر لینا انہوں نے خیر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک کائنات بنا لیتے ہیں ایک حدود تو آپ کی جگرافیہ ہی حدود ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے انسان کی ذہنی اور شعوری حدود تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی اس ذہنی اور شعوری حدود سے باہر نہیں نکل پاتے وہ ملکوں کا بھی سفر کر آتے ہیں وہ کتابیں بھی لکھ لیتے ہیں وہ بڑی انٹیلیکشل ڈیبیٹس بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنی اس ذہنی حدود سے وہ سوچ کی حدود سے باہر نہیں نکل پاتے خود ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ لیا ہے اب وہ سوچ سے ان سے باہر نہیں نکلا جاتا مطلب آپ دیکھیں گے جو جو چیزیں یہ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں بسیکلی انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ خود وہ جو دوسروں کے بارے میں یہ جو تذیہ کر رہے ہیں یہ ان کے ذہن میں پیدا کیسے ہوا کیوں کہ وہ خود اس عمل سے گزر رہے ہیں لیکن یہ وہ خود اپنے بارے میں تو نفس تذیہ کرنے سے نہیں مطلب ظہری بات ہے کہ ہر ایک نفس جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اس طرح سے چیر پاڑ کرے اپنا ایسے اپریشن کرے اور اپنے آپ کو دکھائے کہ بھئی تمہارے اندر یہ مسائل ہیں یہ تو اب دوسری آپ کو سامنے والا ہی بتا سکتا ہے اس لئے کہا گیا کہ جو مومن ہے وہ مومن کا آئینہ ہے تو نارسزم وغیرہ آپ کو نرگسیت وغیرہ ان کی تحریروں میں بہت مل جاتی ہے اپنی تعریف کرنا حد سے زیادہ تعریف کرنا اور اپنی طرف جو ہے وہ اشارے اور بہانوں سے جو ہے وہ اور بعض لوگوں نے تو مجھے یہ بھی کہا ہے مطلب انڈیا انڈیا سے کچھ لوگ جو ان کے پاس ملنے کیلئے بھی گئے ہیں انڈیا مطلب فیس بک پہ اسی طرح سیوارٹ سیپ پہ کافی لوگ رابطے میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا اپنی نیجی مجلس میں یہ مطلب کہہ دیتے ہیں کہ مطلب مہدی اور مسیح کا رول ہم ہی ادا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ نے ٹھیک لکھی ہیں یعنی سیلف کنسیٹر بہت زیادہ ہیں اور اپنے بارے میں بہت زیادہ یعنی ان کا وہ ہے بہت ہی پوزیٹیف ہے اپنے بارے میں اور یہ جگہ میں ان کی عبارات میں ہی پڑھ رہا تھا کہ جوب بھی نہیں کی پوری زندگی انہوں نے کمایا بھی نہیں اور بڑا ہی ایک ڈیفرنڈ رنگ کا اس پر بارے میں بھی اپینین ہے بسیکلی زیادہ فوکس ہو گئے نا دعوت کی اوپر وہ بہت خطرناک بات کر گئے بلکہ میں بہتر ہے اس کی جو ہے نا وہ کوٹیشن پڑھوں بہت خطرناک مطلب سب سے زیادہ مجھے جو ان کی بات خطرناک لگی ہے نا وہ یہ والی لگی ہے کہ اتنا سمجھدار آدمی ایسی بات کیسے کر سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لئے رول مارڈل نہیں رہ گئے اب دیکھیں ایک بندہ کہاں ایکسٹریمزم پہ جا رہا ہے جہاد کے تصور میں جب انہوں نے جہاد کا انکار کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جہاد کیا دیکھو ٹھیک ہے کیسے انکار کریں گے آپ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارڈل نہیں ہو سکتے رول مارڈل حضرت مسیح ہے کیونکہ ان کی زندگی میں آغاز بھی دعوت ہے انتہا بھی دعوت ہے اب دیکھیں نا جیسے ان کے الفاظ کی ہیں کہتے ہیں جی آئندہ تاریخ میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ محمدی مارڈل زمانی حالات کی نسبت سے جزی طور پہ اپلیکیبل نہیں رہے گا اس کے بجائے مسیحی مارڈل جو ہے وہ جزی طور پہ قابل انتباق بن جائے گا کہتے ہیں جی محمدی مارڈل کیا محمدی مارڈل ہے دعوت اس کے بعد ہجرت ہے پھر جہاد ہے بمانی کتال اور پھر فتح ہوئی تو اس کے مقابلے میں مسیح کے مارڈل میں آغاز میں بھی دعوت ہے انجام میں بھی دعوت ہے تو مسیح کے دعوتی مارڈل میں ہجرت اور جہاد کے واقعات نہیں ہیں اب اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی آچھا اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ عصوہ حسنہ ہیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں کہا گیا نا قرآن میں عصوہ کاملہ ہیں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قرآن میں عصوہ حسنہ کا لفظ ہے نہ کہ عصوہ کاملہ کا اور کہتے ہیں کسی پیغمبر کو فائنل مارڈل سمجھ لینا یہ تو قانون فطرق کی تنصیح کے ہممینہ ہے تو کوئی پیغمبر فائنل مارڈل نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں کہ بات کے زمانے میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا عملی مارڈل زیادہ اپلیکیبل ہو جائے ایدھر ورڈز کے حالات اور ٹائم کا اتنے زیادہ یہ انفلونس کا شکار ہو گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تصور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں وہ اپلیکیبل ہو ہی نہیں سکتی اس ٹائم میں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میتھاڈالوجی ہے جو منج ہے وہ اب ہنڈر پرسنٹ آپ اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے حالات ایسے ہیں تو اس کا شکار ہو کے انہوں نے اس کو اوپر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیز ہم چونکہ اپلیکیبل نہیں ہے تو ہم نے مختلف پہلوں کے بارے میں سنا بھی اور سیکھا بھی انشاءاللہ ہم اس پرگرام کو براب اپ کرتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو بھی لائک کریں ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو نیکی کی گرس سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پرگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ